اس گراف بلکہ چلے ہم اس سے بھی پہلے اس گراف کو دیکھ لیتے ہیں یہ گراف اب آپ کے ساتھ شیئرڈ ہے یا سر اوکے اس کی اگر آپ ایکسز کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہریزنٹل ایکسز ہے اس پہ ہم نے انرجی لی ہوئی ہے کائنیٹک انرجی جب گیس پارٹیکلز موڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کتنی انرجی ہوتی ہے ظاہر ہے آئیڈیل گیس کی فارم میں ہمارے پاس جو ٹوٹل انرجی ہوتی ہے وہ کائنیٹک ہوتی ہے ہم اس میں جو الیکٹک پوٹینشل ہے اس کو اگنور کر چکے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کی ورٹیکل ایکسز کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر آف پارٹیکلز وید آسلٹن اماؤٹ انرجی ای دیا ہوا ہے تو بسیکلی یہ آپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوشن کرو ہے یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوشن کرو ہے اس ڈسٹریبیوشن یہ آپ کے پاس بسیکلی کس چیز کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے انرجی کی امن آل دا پارٹیکلز ویچ آر کنٹینڈ ان آور سامپل انہیں اگر آپ کے پاس ایک کنٹینر ہے اور اس کنٹینر کے اندر اگر آپ کے پاس اینڈ پارٹیکلز ہیں تو اینڈ پارٹیکلز کے پاس ٹوٹل جو انرجی ہے اس میں سے کتنے پارٹیکلز کے پاس کتنی انرجی ہے وہ اس کرو کے ساتھ جو ہے وہ شو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن کرو ٹھیک ہے اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تین ریجنز ہیں ہمارے پاس ایک وائٹ ریجن ہے ایک گری ریجن ہے اور ایک ہمارے پاس لائٹ گرین ریجن ہے تو ان تینوں ریجنز میں سے آپ کے پاس آپ مجھے بتائیں گے کہ سب سے کم انرجی والا ریجن کون کا ہے ہمارے پاس بسیکلی ان نمبر آف پارٹیکلز کو شو کر رہا ہے جن کے پاس جو انرجی ہے وہ سب سے کم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس گری ریجن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس گرین ریجن ہے اب گرین ریجن کے اندر یعنی جو پارٹیکلز ہیں دے آر آف ہائیسٹ انرجی یعنی یہ سب سے زیادہ انرجی والے یہ پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اچھا اسے کام والے آپ کے پاس گری ریجن میں ہیں اور اسے کام والے جو ہیں وہ آپ کے پاس وائٹ ریجن میں ہیں تو جو ٹوٹل ایریہ ہوتا ہے انڈر تا کرو یہ ریپیزنٹس ڈی ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلز ٹھیک ہے اب میں آپ کے پاس اس گراف میں آتا ہوں اوکے ابھی پہلے آپ اس کا کچھ کونسیپ سمجھ دیں پھر میں آپ کو اس کی گریجن رائیو کرواتا ہوں دیکھیں اس میں میں نے ایک پوائنٹ پی لیا ہے پوائنٹ پی کے نیچے ایک شیڈڈ ایریہ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہوریزنٹل ایکسز کو پوائنٹ بی کے اوپر جا کے میٹ کر رہا ہے اب یہ جو سمال انٹرول ہے انرجی کا دی ای ٹھیک ہے میں نے تمام انرجی رینج میں سے ایک چھوٹا سا انرجی کا انٹرول پک کر لیا اور اس کو میں نے دی ای کہہ لیا تو اب اس شیڈڈ ایریہ میں سے یعنی پوائنٹ پی کے نیچے جو پوائنٹ بی تک میں نے لائن درہ کی ہوئی ہے اور اگر میں ورٹیکل لائن کے ساتھ اس کو ملاؤں تو وہ پوائنٹ اے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اس انرجی رینج کے اندر یعنی ڈی ای یہ جو انرجی رینج ہے اس انرجی رینج کے اندر وہ ورٹیکلز لائک آ رہے ہیں جن کی انرجی تو اس ڈی ای گروپ میں ہے اور ان کی تعداد میرے پاس اے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب خود آپ یہاں سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح سے اس پورے ایریہ کو شیڈڈ کر لیں تو یہ بسیکلی پھر ٹوٹل نمبر آف پالٹیکلز کو ریپیزنٹ کرے گا یعنی انڈر دہ کرو جو ایریہ ہے ٹوٹل نمبر آف پالٹیکلز جن کے پاس یہ ساری انرجی جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹیٹ ہے اب آپ اس سارے کونسپٹ کو لے کر کے پوائنٹ ٹو کے بارے میں کیا بولیں گے ٹھیک ہے ہاں ویلیو کومنٹ ایٹ پوائنٹ کیو جو کہ اس کی پیک پہ میں نے لیا ہے اینی ون اف یو سر یہ میکسیمم نمبر آف پالٹیکل کو شوکر کس طرح کی پالٹیکلز دیکھیں نا سارے پارٹیکل تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو پورا ٹوٹل ایریا جو ہندر دکھا ہے وہ بتائے گا نا شیاباس سارے پوائنٹ کیوں نمبر آف پارٹیکلز ایسے ہیں اور ان کی انرڈی آر سے شہر ہی اور ان کی انرڈی آر سے شہر ہی ہیں اور کوئی اور کوئی سٹوڈنٹ بھی اس پہ کوئی کیسے کمیٹس کرے گا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آر پوائنٹ بھی جو نجی کی ویلی اور میکسیمم پارٹیکل اس کے ساتھ مطمئن موک کر رہے ہیں ہاں گوڈ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹیکلز جن کی انرڈی آر ہے ان پارٹیکلز کی تعداد آپ کے پاس میکسیمم ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو انرڈی ویلی ہوگی یہ ہمارے پاس موسٹ پرابیبل انرڈی کہہ لائے گی یعنی بسیکلی جو پوائنٹ کیوں ہے یہ موسٹ پرابیبل انرڈی کو ریپیزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس جو آر انرڈی ہے ٹھیک ہے بسیکلی سب سے زیادہ پارٹیکل آپ کے پاس اس سیمپل میں وہ ہیں جن کے پاس انرڈی کی ویلی آر ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس لیٹسے ایک کلاس ایک کلاس میں ہم نے ایک لاکھ روپیہ ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے تو فرض کر لیں ہم ایک پرائز کی شکل میں وہ یہ اماؤنٹ دے رہے ہیں بچوں کو اور جن بچوں کو سب سے ایک لاکھ میں سے دس ہزار ایسی اماؤنٹ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں نے وین کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ موسٹ پرابیبل اماؤنٹ ہوگی یعنی زیادہ تر بچے ایسے تھے جن کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ ٹین تھاؤزنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور کوسٹین ارید ہوتا ہے کہ کیا یہ ایوریج ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی کیا موسٹ پرابیبل انرجی ایوریج انرجی بھی کہہلا سکتی ہے یا نہیں ایوریج انرجی کے اگر میں ڈیفنیشن کروں تو وہ یہ ہوگی کہ اگر میں تمام پارٹیکلز کے پاس جو انرجی ہے یعنی ٹوٹل انرجی کو ٹوٹل نمبرہ پارٹیکلز یہ جو کہ ہمارے پاس این ہے اس پر ڈیوائیڈ کر دوں تو ہر پارٹیکل کے پاس جو آئے گی وہ ایوریج کہہلا آئے گی تو کیا ایوریج انرجی اور موسٹ پرابیبل انرجی سیم ہی ہے ایک ہی مطلب ہے اس کا یا یہ ڈیفرینٹ ہے ہاں بہت کچھ دیکھے کیا بولیں گے آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے کہ موسٹ پرابیبل اور ایوریج انرجی کیا یہ سیمی چیز ہوگی ہر صورت میں یا یہ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے نہیں سر اگزیکٹلی دیکھیں میں آپ کو اس کیا ایک 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 اگزامپل بتاتا ہوں فرض کریں آپ کے پاس چار پارٹیکلز چار پارٹیکلز میں سے تین پارٹیکلز کے پاس دو انرجی ہے وہ دو لیکٹون وولڈ ہے یعنی ہر ایک میں چار میں سے تین ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس دو لیکن ایک آپ کے پاس ایسا ہے ہے جس کے پاس جو ہے وہ فور ہے فور الیکٹران وولٹ انرجی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں چار میں سے تین کے پاس دو الیکٹران وولٹ انرجی ہر ایک کے پاس اور ایک میں ایک کے پاس چار الیکٹران وولٹ ہے اب اگر آپ بری سمپلی دیکھیں تو پوپل پاؤل انرجی ہمارے پاس دو الیکٹران وولڈ ہے کیونکہ دو الیکٹران وولڈ والے والٹیکل کی زیادہ سب سے زیادہ ہے لیکن اب اگر ہم ایبریج ریکالتے ہیں تو ایبریج آپ کے پاس 2 پلس 2 پلس 2 6 پلس 4 10 10 بائی 4 کریں گے تو 2.5 آئے گی یعنی ایبریج is a different thing جبکہ most probable value آپ کے پاس ایک different thing ہے کلیرو کی بات تو یہ ہمارے پاس بسیکلی اس کا concept ہے تو یہ exactly اسی طرح سے ہے جیسے ہو سکتے آپ نے solid state میں یا کسی اور subject میں اگر maxwell wortsman distribution پڑی ہوئی ہے اس کے لیے speed کے لیے speed کا کرو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس v جو آپ کے پاس vp ہوتی ہے any most probable velocity vrms اور v average تینوں کے different فارمولے ہوتے ہیں exactly ظاہر ہے energy بھی velocity پھر پہنٹ کرے گی kinetic energy تو آپ کے پاس most probable energy and average energy these are two different terms ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ہم اس graph کے start آپ کو دیکھیں تو start جہاں سے یہ let's say origin سے ہو رہا ہے تو اس point کو آپ کیسے describe کریں گے یعنی اس point کو آپ کیسے interpret کریں گے sir اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسا particle نہیں ہے جو ریسٹ پہ ہو ہاں یعنی کہ if this graph starts from exactly origin it means that zero energy والا number بھی zero ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ end پہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ graph جو ہے یہ energy axis کو touch کر جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب آپ کے پاس very simply یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو کسی particle کے پاس کوئی infinite energy نہیں ہے maximum ایک amount of energy ہے جو کہ ایک particle کے پاس ہے اس کے بعد اس energy سے زیادہ energy والا کوئی particle وہاں پہ موجود نہیں ہے اچھا اب اگر میں اب اس ساری description کے بعد اب ہم اس graph پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے اوکے یہ basically آپ کی book میں اس طرح کا کوئی graph sample graph given نہیں تھا اس topic کے ساتھ یہ پھر میں نے نیٹ سے ایک اور سائٹ سے اس graph کو pick کیا ہے to describe you the concept دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم اس graph کو دیکھیں تو تین regions ہیں یہ basically میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس یہ جو کہ میں نے chemistry کے ایک سائٹ سے pick کیا تھا تو اس میں انہوں نے اس graph کو اس طرح سے regions کے اندر divide کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہی ہوں ہے کہ جب chemical reaction ہوتا ہے اگر میں آپ کو اس graph کا پورا scene بتاؤں تو جب chemical reaction ہوتا ہے تو جو reaction کے لیے یعنی reaction میں take part کرنے کے لیے ایک خاص minimum amount of energy کا اس reactant particle کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے وہ item ہو سکتا ہے وہ molecule ہو سکتا ہے اس energy کو ایکٹیویشن energy کہتے ہیں جب تک کسی particle کے پاس ایکٹیویشن energy یا اس سے زیادہ energy موجود نہیں ہوگی تب تک particle جو ہے وہ اس reaction سنا ہوگا catalyst and catalyst ہمارے پاس وہ substance ہے وہ chemical یا کوئی بھی یعنی وہ substance اگر آپ اس reaction کے لیے جو آپ نے وہ solution بنایا ہے جس پہ آپ reaction کروا رہے ہیں یعنی اگر آپ reaction کو catalyze کر دیتے ہیں یعنی آپ اس catalyst پروائیڈ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ reaction کے لیے جو activation energy required ہوتی ہے وہ minimize ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ اس catalyst کی موجودگی میں کام energy والے reaction بھی حصہ لے سکتے ہیں یعنی catalyst will assist the reaction ٹھیک ہے نا اس کو facilitate کرتا ہے اب اگر آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو white region میں یعنی اتنی تعداد تون particles کی ہے جو کسی بھی صورت میں اگر آپ catalyst provide بھی کر دیں تو ان particles کے پاس energy تو اتنی کام ہے کہ کسی صورت میں بھی اس کی action میں حصہ نہیں لے سکتے لبکہ جبکہ اس سے زیادہ energy والے کچھ particles جو green region sorry gray region میں ہے جو تعداد ہے یہ وہ ہے کہ آپ ان کو catalyze کر دیں یعنی ان کو catalyst provide کر دیں then they can take part into the reaction جبکہ اس کے بعد last جو light green area ہے that area shows number of particles which have enough energy that they can take part in the reaction and can do reaction ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے آپ اس ساری information کے بعد جتنی ہم نے اس کرب کے لئے discussion کر لی اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم temperature بڑھا دیں اپنے container کا ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں temperature بڑھا دیں مجھے آپ لوگ بس یہ بات سمجھا دیں کہ temperature کے اپورڈ چلی جائے گی یا ڈاؤن ورڈ ہو جائے گی یا right left shift ہو گی سر right ورڈ جائے گی ڈاؤن ورڈ ہو جائے گی کچھ لوگ اس بات سے disagree کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ دو کام ہو گے سپیک کے ساتھ ایک تو یہ ڈاؤن زیادہ ہوگی نا تو اس لئے area under the curve کو balance کرنا ایک لئے peak ڈاؤن ہو جائے گی ڈاؤن ہو ہو ڈاؤن ہمارے پاس کیا ہو گی ٹھوڑا سا right کی طرف shift ہو جائے گی آپ اس graph کو دیکھ سکتے ٹھیک ہے آج اچھا اب ایک curve آپ کے پاس ہے جو کہ 300 kelvin پہ ہے دوسرا curve آپ کے پاس ہے 3 10 kelvin پہ یہ جو اب میں نے screen آپ کے ساتھ share کی ہے ٹھیک ہے نا آوی yes sir okay تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ most probable energy کو کیسے define کریں گے کہ temperature کے بڑھانے سے most probable energy کی value کے ساتھ کیا ہوا اب وہ higher energy سے move کر رہے ہیں تھوڑی سی right word آگے اور وہ تعداد پہلے سے کم ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ وہ جو کہ وہ جو most probable amount تھی وہ بڑھ گئی ہے لیکن اس کے والے جو particles ہیں ان کی تعداد پہلے سے کم ہو گئی ٹھیک ہے یس سر چلو اب مجھے دیکھیں اس بات کو تھوڑا سوڑا سوڑا مزید explain کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ بتانا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو گا دیکھیں پرس کریں ایک آپ کے پاس فرمی لیول ہے آپ کو کچھ الیکٹرونکس کا آئیڈیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس کچھ پارٹیکل ایسے ہیں جو فرمی لیول سے نیچے موجود ہیں اب اسی کلی پارٹیکل کی جو دیسٹیبویشن ہے وہ انرجی کے لحاظ سے جو آپ کے پاس دیپ باٹم ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے جیسے انرجی ہوتی ہے ایک آپ کے پاس ایک سرٹن فرمی لیول ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اگر آپ وہاں پہ تیمپریچر بڑھائیں یعنی انرجی دیں پارٹیکلز کو تو سب سے پہلے کون سا پارٹیکل فرمی لیول یعنی اس لیول کو کلاس آور کر لے گا اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم کلاس تیار کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت کم بچے پاس ہوئے سب بچوں کو دو نمبر گریس مارکس کے طور پر دیتے ہیں اچھا اب اگر دو نمبر بڑھانے سے سب بچوں کے سب سے پہلے کون وہ تریشورڈ کرس کرے گا جس کے 49 ہے جس کے 48 ہے ٹھیک ہے نا 40 والا تو پھر بھی تینیچی دے گا اب اگر آپ یہاں پہ بھی اس ایریا کو دیکھو تو جو ایریا اس دوسرے 310 والے قرب میں آگے چلا کیا ہے وہ exactly وہ والا ایریا آگے شفٹ ہوا ہے جو 300 والے کیس میں بالکل وہ آپ کے پاس موسٹ پراببل کے قریب تر تھا یعنی پیک کا وہ حصہ ڈاؤن ہو کے آگے شفٹ کی طرف کی سے کیا ہے جو بالکل موسٹ پراببل ویلیو کے بالکل قریب تر تھا ٹھیک ہوگی بات تو اب کیا ہوا جو پارٹیکل ہیں وہ ہائر انرجی کی طرف جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں اچھا اب یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا مزید بات کو ایکسٹینڈ کروں تو یہ جو آپ کے پاس اس قرم میں گری بیلو ایریا اور گری ایریا یہ کی پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں رائٹ سائیڈ کی طرف اگر دیکھا جہاں پر اس نے ایک ورٹیکل ڈاٹڈ لائن را کی ہے تو یہ اس نے اب یہاں سے یہ دونوں جو شیڈی ڈی الیاز ہیں یہ آپ کے پاس اس نے ایک ہی پوائنٹ سے کیوں شفٹ کی ہے آگے کی طرف سر یہ فرمی انرجی کا پوائنٹ ہوگا نا نہیں فرمی انرجی نہیں یہاں پہ ایکٹیویشن انرجی ہے فرمی انرجی تو میں نے آپ کو ایکزامپل کے طور پر بات سمجھائی تھی یہاں اس گراف میں ایکٹیویشن انرجی کے اس نے مطلب ہے یہ کی ایکشن کے گراف ہے وہی انرجی ڈسٹیبویشن ہی لیکن فار جو فنومنہ ہے یہاں پہ وہ ہم بسیکلی اس کو ایکٹیویشن انرجی پہ اپلا کر رہے ہیں ہاں بھئی کیا سو ہم ہم ہر ہم 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 اگر سو اگر پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں ایریاز یہاں پر ایک ہی جگہ سے کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں چلیں ویری سیمپلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرپس ایک ہی سامپل ہے ہم ایک ہی ریاکشن کی بات اس نے کیا تو ایک پرٹیکلر ایک ریاکشن کے لیے جو ریکوائیڈ ایکٹیویشن انرجی ہے وہ بھی سنگل ایک ویلیو ہوگی تو اب آپ کی بات اس کے بعد ویلیڈ ہوگی کہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس ایکٹیویشن انرجی کی ویلیو تو ایک ہی ہے نا تو کیا ہوا کہ پہلے جب سری ہنڈر کیلون پہ تھا تو وہ پارٹیکل جن کے پاس انرجی گریٹر زن ایکٹیویشن انرجی تھی ان کی تعداد آپ کے پاس جو ہے وہ بیلو ایڈیا کے ساتھ شوکی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ نے آپ فرض کریں اس گراف اوپر سے ہٹا دیں تو نیچے وہ گراف ہوگا جو تھری ٹین کیلون پہ ہے تو اب اس پوائنٹ سے آگے اس گراف میں ایڈیا زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر کے بڑھانے سے اب وہ نمبر انکریز کر گیا ہے پارٹیکلز کا جن کے پاس ایکٹیویشن انرجی یا اس سے زیادہ انرجی موجود ہے تو یوجیلی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیٹ کا دینا یعنی ایکٹیویشن انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور وہ ہمیں اگر کسی ریاکشن کے لیے ہم ٹمپریچر بڑھا دیں تو ٹمپریچر کے بڑھانے سے پارٹیکلز کو وہ نیسیسری ایکٹیویشن انرجی مل جاتی ہے تو جتنا ٹمپریچر بڑھاؤگے زیادہ تازاد ان پارٹیکل کی ہو جائے گی جن کے پاس انرجی ایکٹیویشن انرجی سے زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس ریاکشن ریٹ پاس ہو جاتا ہے آپ کے پاس وہ ریاکشن ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سا ریاکشن ہیں جن کے لیے ہمیں میٹیریل کو ایک پرٹیکلر ٹمپریچر پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ تو تھا اس کی میں نے آپ کو کنسیپٹ چلی اب اس ساری بات کو سمجھا دیا اب ہم آتے ہیں اس کے لیے ایکویشن کو ڈرائیو کرنا بسیکلی یہ جو اس کرو کے پیچھو ہم ہیں یہ یہاں پہ ایک پیک کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ ایک پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ نیچے ڈیسینڈ ہو رہا ہے یہ کوئی ایسے ڈیزائن ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بسیکلی ایک پورا ماتھیمیٹیکل ریلیشن ہے ایک پورا ماتھیمیٹیکل ایکویئین ہے جو اس گراف کو کیا کر رہی ہے ریلیٹ کر رہی ہے دیکھیں دیکھیں ویری سیمپل کی بات ہے جب بھی آپ کے پاس ایک گراف ہوتا ہے تو گراف کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کونٹیٹیز کو آپس میں ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے جب بھی آپ گراف پر ایک پوائنٹ سے کسی دوسرے پوائنٹ پر شفٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ پیرامیٹر چینج کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا یہ پیرامیٹر چینج ہو رہا ہے دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایکویئین ہے جو اس گراف کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور اس کے لیے جو نام ہمارے پاس وہ ہے میکسویل پورٹسمن انرجی ڈسٹیبیوشن لاؤں اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی دو اگزامپلز کرواتا ہوں تاکہ اس لاؤں میں جو کچھ ہم یوز کریں گے جو ریلیشنز یوز کریں گے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر دیں اوکے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سنگل پارٹیکل ہے ٹھیک ہے اور اس سنگل پارٹیکل کو ایک انرجی رینج ہے زیرو سے لے کے لیٹ سے ای تک تو اس رینج کے اندر کتنی اسیسیبل سٹیٹس ہوں گی اس پارٹیکل کو ہم نے سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے نا ڈیفائن کیا تھا کہ پوری اس فیس پیس کے اندر جب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے فیس پیس کی بات کی تھی تو میں نے آپ سے بولا تھا بس کے لیے ایک آپ کے پاس پوزیشن سپیس ہے جس کے کوارڈینیٹس آپ کے پاس پوزیشن کوارڈینیٹس ہوتے ہیں ڈیلٹا x ڈیلٹا y ڈیلٹا z اور دوسری آپ کے پاس مومنٹم سپیس ہے پی ایکس پی وائی پی زی تو ان دونوں کو ملا کے جو ہمارے پاس ایک سکس ڈیمینشنل سپیس بنے گی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فیس پیس کا پوائنٹس کیا ہوں گے بسیکلی پوائنٹس وہ ویلیوز ہوں گی جو پارٹیکل کوئی جو ہے وہ راک سکتا ہے یا یہ کوہر کا سکتا ہے تو پھر ہم نے وہ ڈیپ راغلے ریلیشنز ویر آپ لائے کر کے پھر ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ بسیکلی کیونکہ ہم آئیزن برگ پرنسیپل آن سرٹینٹی کے تحت چیزوں کو پین پوائنٹس اگزیکٹ کاری نہیں سکتے ان میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف جو ہوگی ایرر تو آن سرٹینٹی وہ موجود رہے گا لہذا ہم نے اس پوائنٹ کی بجائے اس کو ایک سیل کہہ لیا تھا کہ بسیکلی وہ ایک سیل ہے جو کہ کسی ایک پوزیشن کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ہیر بیسیکلی گوئنگ کو کلکولیٹ دی نمبر آف سیلس سیلس نکالنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ احتیار کیا تھا وہاں پہ آپ نے اس کو بتا سکتا ہے کہ جب آپ نمبر آف سیلس کلکولیٹ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے کیا ٹیکنیک تھی آپ کے پاس آبے اینی وان اپ یوں اور ابھی شاید یہ فورٹی منٹس والا وہ پورا ہونے والا وہ ٹائم تو جو ہی ایک دفعہ جب یہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا ہے آبی آپ نے اسے کون مجھے بتائے گا کہ نمبر آف سیلس کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا ٹیکنیک استعمال کی تھی شروع ہمارے ریکچرز میں سر پیس پیس کے والیم کو والیم خوافی چکنیک وہ بار ہو خوافی چکنیک ٹیکنیک سرخت سور آبű موسیقا موسیقا موسیقا